عمران خان نے فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاب کے سینے رہنما بابا راوان کا کہنا تھا کہ آج میری عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے وہ پہلے سے زیادہ پرجوش اور پرعظم ہیں اور آج عمران خان نے تین اہم فیصلے کیے ہیں بابا راوان نے کہا کہ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کو فوری طور پر نئے انتخابات کی ضرورت ہے جب تک ایک عوام کی منتخب حکومت نہیں آئے گی تب تک پاکستان کی حالات بہتر نہیں ہو سکتے عمران خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نئے انتخابات کے علاوہ کوئی دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے بابا راوان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے دوسری اہم بات یہ کی کہ میرے ساتھ جیل میں جنگی قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں کوئی ریایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن اگر میرے ساتھ جو ماورائے آئین سلوک ہو رہا ہے اور ماورائے آئین جو لوگ جیل کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ نہ ہٹے تو میں بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کروں گا بابا راوان نے مزید کہا کہ عمران خان نے تیسری اہم بات یہ کہی کہ موجودہ نظام میشت ٹھیک کرنے کا جو طریقہ اپنا رہا ہے وہ برما والا نظام ہے جس نے برما کو آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ میں مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا مجھے ڈیل اور ڈیل نہیں نئے انتخابات چاہیے کیونکہ آٹھ فروری کے انتخابات کے نو فروری کو نتائش تبدیل کر کے ملک کو ایک ایسے رولر کاسٹر پر چڑھا دیا گیا ہے جو مزید انسٹیبلٹی کی طرف تو جا سکتا ہے لیکن سٹیبل کبھی نہیں ہو سکتا